بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سمہین وفاقل مدارس کے حوالے سے نئی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اسے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پیز اس کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مورخہ 23 دسمبر 2020 بروز بود ناظم وفاقل مدارس صوبہ خیبر پختونخواہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کی قیادت میں حتاعت تنظیمات مدارس پاکستان صوبہ خیبر پختونخواہ کا ایک عام اجلاس حکومت کی طرف سے جاری شدہ مدارس بندش کی حالیہ نوٹیفکیشن پر چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کے ساتھ منقل ہوا طویل بات چیت کے بعد فیصلہ ہوا حتاعت تنظیمات مدارس پاکستان اور صوبائی حکومت ماہمی مشاورت اور رابطہ میں رہیں گے اور قومی مفاد میں ایک دوسرے کے ساتھ تاہون کریں گے اجلاس میں حکومت کی طرف سے چیف سیکٹری کے علاوہ حوم سیکٹری اور سیکٹری ایڈیوکیشن بھی موجود تھے جبکہ حتاعت تنظیمات مدارس کے وقت میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مولانا ڈاکٹر عطاور ایمان نازم اعلی رابطت المدارس الاسلامیہ پاکستان مولانا رفی اللہ قاسمی صاحب موتمم جامعہ فاروقیہ حیات آباد مولانا کاری حسان الحق صاحب شیخ الادیس دارالون سرحد مولانا عمر بن عبدالعزیز سبائی معصول وفاق المدارس الفیہ پاکستان مولانا عبدالوحاب صاحب محاون مصول بناتے وفاق المدارس العربیہ پاکستان زلہ پشاور مفتی فضل واجد کوارڈینیٹر پشاور تنظیمات المدارس اہل سنت پاکستان مولانا محمد طیب قریشی خطیب مسجد محبت خان مفتی زفر زمان حقانی کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی شریک تھے اس اجلاس میں گزشتہ دنوں حکومت کی طرف سے جاری کردہ مدارس بندش کے نوٹفکیشن پر طویل بات چید ہوئی اور حکومت نے اس نوٹفکیشن کو مشاورت تک ملتوی کر دیا ہے مواخر کر دیا ہے اگلی مشاورت کب ہوگی یہ جلد ہی حکومت اور وفاق المدارس کے نمائن دیتے کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ